اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلا کہ آج ہمارے ملک میں کادیانیوں کے بارے میں ایک نیا کانون جو ہے وہ بنایا گیا جو اقلیتیں ہیں ہمارے ملک کی ان اقلیتوں میں کادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا اوروں کا ممبر بھی اقلیتوں کی جو کمیشن ہے اس کا اس کو حصہ بنایا گیا ہے یہ جو عمر ہے تمام کی تمام علیہ السلام کے لیے تشویشناک ہے جب تک کہ اس کو صحیح معنیوں میں کھل کر تمام لوگ کے سامنے بیان نہ کیا جائیں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومت جب سے آئی ہے ہر روز کسی نہ کوئی نکل کام یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس میں بعد میں عوام کے اعتجاد کے بعد انہیں وہ فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے آخر کادیانیوں سے اتنی ہمدردی کس لیے ہے وہ کادیانی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشمن ہیں جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ محبت کے جذبہ یہ محبت کے رشتے یہ تعلق ہمیں ہماری سمجھ سے یہ بالتر ہیں مطبع جناب وزیراعظم صاحب اللہ کریم نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے ابھی چند دنی پہلے تمام کے تمام علماء کرام نے اہل سنت والجماعت اور تمام دیگر مسالک کے جیترین علماء کرام نے مشاہد عزام نے آپ پر اعتماد کیا اور مساجد کے معاملہ میں آپ کس قریب آئے تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیوں ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا کردار لوگوں کے دلوں میں مشکوک ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ کادیانی ہیں یا آپ کچھ اور آپ کیسا تعلق ہے لیکن خدا رہا اپنے قرب جوار میں نظر رکھئے آپ کا جو نیرہ ہے پاکستان کے حوالے سے ریاست مدینہ بنانے کا یاد رکھئے صرف نیرہ سے بات نہیں منتی عبداللہ پہ نوی سب سے بڑا منافق تھا وہ روز اٹھ کے اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ تائیدار انبیاء ہیں یہ حبیب الانبیاء ہیں لیکن وہ منافقت کرتا تھا تو خدا رہا میری گزارہ یہ ہے کہ صرف نعرے تک بات نہ رکھئے اور اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیے نگاہ ڈالیے آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو ہر روز مجبور کرتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی ایسا قانون لاتے ہیں جس قانون کی بنیاد پر جن سے کادیانیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اسلام کی نام پر بنایا گیا ہے ہم کسی بھی جہاں تک تعلق ہے اقلیتوں کا الحمدللہ پاکستان کے اندر ہندو موجود ہیں پاکستان کے اندر سکھ موجود ہیں پارسی موجود ہیں اور دیگر مذائب کے لوگ موجود ہیں ان کو تحفظ دینا ان کا خیار رکھنا ان کی عبادتگاہوں کی افاظت کرنا یہ پاکستان کا مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور الحمدللہ اس بات کو برپور انداز سے نوائے جاتا ہے لیکن جناب وزیراعظم صاحب کادیانی جو ہیں وہ اقلیت نہیں ہے قانون ٹیرو سے قانون انہیں کافر کہتا ہے جب تک وہ آپ کو کافر ڈیکلیئر نہیں کرتے اس وقت تک آپ ان کو اقلیت شمار نہیں کر سکتے خدارہ کیوں آپ ایک ایسے موقع پر اس سے تو لوگوں کی دلوں میں آپ کے بارے میں شکوش بات بڑھ رہے ہیں لوگ انظام لگاتے تھے کہ مساجد کسی کے کہنے پر بند کی جا رہی ہیں اور جب آپ نے ایک ایسا کام کیا جب پوری ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے لوگ گروں سے باہر نہیں آسکتے تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یا آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے یہ ایک اور نیا جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا اور یہ بات کا تن میرا جو مقصد کہنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کی بنیاد پر کسی شاسی پارٹی کی بنیاد پر صرف اس بنیاد پر کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہی سارا رشتہ ہے جناب وزیراعظم اللہ کریم نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازہ ہے پاکستان کا ایک شاعری عنہ بھی ہم اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھ دیں باعث وقار سمجھ دیں رب کائنات نے آپ کو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا نمائندہ بنایا ہے اس ملک کا نمائندہ بنایا ہے جسے خالصتاً اسلام کیلئے بنایا گیا اس ملک کا نمائندہ بنایا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کرم کا صدقہ وہ رب نے ہمیں وہ ملک ادا فرمایا ہے جو ملک ستائی سلم دارا مبارک کو بنا ہے جناب وزیراعظم آپ اس ملک کی نمائندے ہیں اور آپ کے سامنے ہی سارا کوئی ہو رہا ہے تو خدا رہا اگر آپ نے کسی کمیشن کا ان کو ممبر بنانا ہے پہلے ان کی جو حقیقت ہے پہلے ان کا جو اصلیت ہے پہلے ان کا جو قانون میں مقام ہے اس کو واضح کروائیے پہلے یہ بتائیے کہ جناب وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو ڈیکلیئر کیجئے کون سو ان کا مذہب ہے جب وہ اقلیتوں کا ایک حصہ بنتے ہیں اس کے بعد وہ عبادت کہاں کریں گے کیا انہیں بھی باقی اقلیتوں کی طرح عبادت کرنے کے جو ہے وہ تمام ذرائع میسر ہوں گے کیا وہ بھی اپنے عبادت گاؤں کے اندر وہ سارا کچھ کریں گے اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیں گے جو باتیں قطن وہ ملک کے قانون اور اسلام کے ہی خلاف ہیں اس لیے کہ جو بندہ جو ہے وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہے اگر وہ اس یارت میں مر جائے اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ خدا رہا اپنے گردوں پیش پر نظر رکھیں اور ایسے لوگ لاگ ڈاؤن کا یہ اس طرح کا فائدہ مت رٹھائیے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں جو غلط فہمییں پیدا ہوں الحمدللہ اگر علماء آپ کے قریب آ رہے ہیں مشایخ آپ کے قریب آ رہے ہیں تمام مقاطع میں فکر کے علماء آپ کو عزتوں سے نواز رہے ہیں اسلام کی سٹیٹ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اور آپ نے قواہ متحدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کی خورمت کی بات کی ہم سب نے آپ کو سلوٹ کیا ہم نے آپ کے بارے میں کالم لکھے آپ کی تعریفیں کی یا آپ نے مقابلے فخر کام کیا تو خدا رہا ایسے کام مت کیجئے جس سے آپ کی عزت اور وقار ساری کی ساری خاک میں مل جائے اس لیے کہ عزتیں اسے ملتی ہیں جسے میرا کریم رب عزت اطاف فرماتا ہے یاد اکھیے آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور منافق بھی ساتھ تھے جب سارے کے سارے جہاد کے لیے نکلے اور وہاں پر سارے مملات جو میں ایک درست کے اندر عرض کر چکا ہوں عبداللہ بن عبی نے یہ کہا تھا کہ جناب جو عزت والا ہوگا وہی مدینہ کے اندر داخل ہوگا لیکن جب واپسی آئی تھی تو یاد رکھئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عبی کا جو بیٹا تھا وہ مدینہ کے بارے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ یہاں سے آگے وہی جا سکتا ہے جو عزت والا ہے اور عزت والے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو جناب عمران خان صاحب و جناب ہمارے جنرل باجوا صاحب آپ لوگ یقیناً ہمارے لیے محترم ہیں مکرم ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں آپ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں ہر روز ملک کے اندر کسی نہ کسی معصوم کا قتل ہوتا ہے ہر روز آج بھی ایک حفظ قرآن جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا خدا رہا ان معمولات کے بارے میں سوچئے آپ کے ملک سے دوسرے ملکوں سے اس وقت جو سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچئے آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ جہاں نوکریوں کے انبار لگا دیں گے لوگ بے روزگار ہو کے واپس جا رہے ہیں ان ملکوں کے منت سمادیت کیجئے ان کے ساتھ معاملات آپ نے ٹھیک کیجئے تاکہ وہ آپ کے شہری وہاں کام کریں بجائے اس کے آپ ہر روز ایک نئے انداز میں ایک نیا جو ہے فلسفہ چھڑوا دیتے ہیں اس کے بعد پھر سارا ٹائم اس پر اوپر صرف ہوتا ہے تو میری گزارش ہے یہی کہ اللہ کریم آپ کو تحفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام کی جو ہے وہ بدنامی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور غرمت کے خلاف ہو کسی بھی ایسی بات کو ہم دنیا کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں ہم سارے کے سارے اس بات کی پربورت جو ہے وہ مضمت کریں گے دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے اور جو لوگ اسلام کی خلاف ہیں اللہ کریم ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ